یہ بھی نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم یہ سچائی نہیں ہے بھائیوں بہنوں میں چلا ہوں کنیا کماری سے یہاں تک یہ سچائی نہیں ہے یہ میڈیا میں چلایا جاتا ہے پھیلائیا جاتا ہے یہ دیش ایک ہے ان سڑکوں پہ لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں سارے کے سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں گلہ لگتے ہیں دلی کے لال کے لئے پر جب بھارت جوڑو یاترہ پہنچی تو راہل گاندھی نے ایک ساتھ منچ پر بی جی پی کے خلاف سر کھول دیا راہل گاندھی نے اس دوران بی جی پی پر کئی طریقے کے عاروپ لگائے انہوں نے میڈیا پر بھی عاروپ لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ میڈیا میں اب ہندو مسلم ہندو مسلم دکھایا جاتا ہے اس کے ذریعے نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس دوران راہل گاندھی نے چین اور بھارت کے بیچ سیما ویواد کا بھی ذکر کیا اور کہہ دیا کہ دنیا میں سچا مقابلہ چین اور بھارت کے بیچ ہے راہل گاندھی یہی نہیں رکے انہوں نے کیندر کی موڈی سرکار پر نشانہ سادھا اور کہہ دیا کہ یہ نریندر موڈی کی سرکار نہیں مورچہ کھول دیا ہے وہ دلی میں پرویش کر رہے ہیں جہاں ان کی سلطنت تباہ ہو چکی ہے دو ویدھان سبا اور لوگ سبا چناؤں میں زیرو زیرو سیٹے ہیں اور حالی میں ام سی ڈی میں تباہی ہو چکی ہے تو جیسے دلی کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے جو نظم لکھی تھی وہ ان کے اوپر ہے کہ اس میں حبیب کارت ہوتا نا دوست نہ میں کسی کا حبیب ہوں راہل گاندھی جی کے لیے نہ میں کسی کا حبیب ہوں نہ میں کسی کا رکیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکا وہ میں ایک مشٹے گوبار ہوں مجھے لگتا ہے کہ بگٹن کاری طاقتوں کو ساتھ میں لے کر بھارت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ڈر لگتا ہے پوری آترا کا ٹریک دیکھ لیں جس سمیت تریویندرم میں چننی میں بینگلورو میں ناکپور میں پونے میں ممبئی میں جیپور میں ڈلی میں اس پورے ٹریک کی بات کر رہا ہوں بم پھوٹتے تھے آتنگواری گھٹنا ہی ہوتی تھی تب ڈر نہیں لگتا تھا آج ڈر لگ رہا ہے ایسی نظر رکھنے والوں کے لیے تو میں کہوں گا نظارہ بہت بدلہ ہوا ہے چشمہ اتاروں پھر دیکھو یاروں دنیا نہیں ہے چہرہ پرانے چلے ہیں محبت کا پیغام لے کر اور ساتھ میں وہ چل رہے ہیں جو بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں یہ سچا ہی ہے کی نہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے سکریے سدس ان کی آترہ میں ویبھن جگہ چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں یہ بھاجپا جاننا چاہتی ہے ان لوگوں نے جینیو میں کیا کیا نانا لگایا تھا یہ ہم سب ہی جانتے ہیں تو دیش سے نفرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ چل کر آپ محبت کا کون سا پیغام دینے راہول گاندی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں انہیں ایک چیز سن کر بڑی ہسی آگئی کہ ہم چاہتے ہیں میڈین انڈیا سمان جائے چین کے خلاف کاروائی میں راہول گاندی جی نرند مودی نے دیش میں میڈین انڈیا کا جو اہوان کیا تو ایک بار آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آج چینی کھلونے بھارت میں بہت کم ہو گئے آپ کو بتا دے راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ اندینو تیش کی رازدھانی دلی میں ہے یہاں راہول کو کافی جن سمرتھن مل رہا ہے جس کے بعد سے راہول گاندی کے اندر پر نشانہ بھی ساتھ رہے ہیں اور راہول گاندی کے اسی بیان کے بعد اب بی جی پی راہول گاندی پر حملہ ور ہو گئی ہے ویڈیو ڈیسک امرو جالا ڈاٹ کام اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں امرو جالا ہے اور پائیں خبریں لگاتار